اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عصامین آپ دیکھ رہے ہیں پروگام تجزیہ انتیاز نقوی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک تو پاکستان کی بدلتی سیاست اور آج کے آج جو نئے جور توڑ ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کی جو ابھی صورتحال ہوگی ڈیولپ ہو رہی ہے الیکشن کے لیے اور الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا آرڈیننس انٹریڈیوز کیا گیا ہے اس ٹیوریسٹ ایکٹ جو نیا آرڈیننس ہے ٹیوریسٹرزم کے حوالے سے جس جس سے تمام کال ادم تنظیمیں جو کال ادم ہیں اگر وہ نئی تنظیم مناتے ہیں تو وہ کالادوں میں ہی رہیں گی اور نہ ہی ان کے پاسپورٹ جاری ہو سکے گا نہ ہی وہ کارز لے سکیں گے یہ بہت ساری پابندی ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن میں جو چیز ہم نے دیکھنی یہ ہے کہ کیا نئی آنے والی حکومت یہ جو آرڈیننس ہے اس کو مکمل کلی طور پر امپلیمنٹ کر سکے گی کیا اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ٹیوریسٹ جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ ڈٹ کر مقابلہ یہ مقابلہ ہی ہوگا کہ اگر وہ اس آرڈیننس کو امپلیمنٹ کریں گی تو یقیناً ان کی ان کے ساتھ ٹیوریسٹ جو تنظیمیں ہیں وہ بہت ہی ملک میں سٹرانگ ہیں اور آئے دن جو پاکستان کے جو سیاست دان ہیں وہ ان کا جکہو ہمیشہ ان کی طرف ہی رہا ہے یا دار کی ڈر و خوف کی وجہ سے یا اپنی سیاست کی وجہ سے اپنی پارٹی کو منظم کرنے کی آئے وجہ سے ان کے ساتھ آئے کسی نہ کسی حوالے سے ان کے مراسم جو ہیں وہ موجود ہیں یا رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی جو جو توڑ ہو رہا ہے آئے جو سیاست دان جو ہے اس وقت آپ اس میں ملی بغت کر رہے ہیں پاکستان پر اس کا جو کس طرح کا اثر ہوگا کس طرح کے جو سیناریو جو ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی جو ایمج ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر کس طرح کا اثر ہوگا اور مین جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ٹیوریڈیزم آرڈیننس کے اوپر ہوگی تو ڈی جی ترجیہ کار ہیں اور ہمیشہ پرغام میں بہترین خید سیر حاصل گفتگو آپ کرتے ہیں آپ کی جو سیاست پر پاکستانی سیاست پر گہری نظر ہے آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ ایک نیا آرڈیننس بنایا گیا ہے حکومت نے بنایا ہے آخری لمحات ہیں حکومت کے بھی الیکشن آنے والا ہے یہ آرڈیننس پہنچ سار پہلے بھی بنا سکتے تھے کیونکہ یہ دہشت گردی آج کی نہیں ہے یہ مشرف صاحب نے بھی ایک آرڈیننس بنایا تھا انہوں نے بھی تنظیموں کو قرار دیا تھا لیکن یہی سیاست دان جو ہیں وہ انہیں پانچ سال اس ٹیوریڈیزم کے ساتھ گزارے اور بے شمار بے گناہ جانوں کے جانے جو زیادہ ہوئی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا آرڈیننس انٹریڈیوز ہوا ہے اس سے جو اور نیا جو گھر چڑھو رہا ہے جو آپ نے سیاست دانوں کے درمیان جو گھر چڑھو رہا ہے پاکستان کی جو آئندہ جو فیوچر ہے اس پر کس طرح کا اثر مرتبہ ہونے والا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نکوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پھر یہاں آنے کا اور کچھ لبکشائی کا موقع دیا یہاں تک پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے پاکستان میں میرے خیال میں اب صرف سیاست رہ گئی ہے ریاست جو ہے وہ نام کی آتک ہے اور پاکستان ایک جس طرح شو ہو رہا ہے کہ ایک منی مارکیٹ ہے منی میکنگ مارکیٹ بن چکا ہے لاشیں گرتی ہیں آئے روز اور یہ وہ بدبخت ریاست بدقسمت ریاست بن چکی ہے کہ یہاں ہر روز بارہ سے پندرہ لاشیں گرتی ہیں اور خون کس کی اتھیلی پہ تلاش کیا جائے کوئی پتہ نہیں ہے جس کی پولیس مجرموں کے بجائے چرسیوں کو نشیوں کو اپنی گاڑیوں میں بارکے آپ نے آل آفسران کے سامنے جو ہے پیش کرتی ہے آپ نے آپ کو بچانے کے لیے مجرم پھر رہے ہیں تبای کر رہے ہیں لیکن آہ بے گناہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے یہ واحد وہ ملک بن چکا ہے کہ یہاں محرم کو مجرم سمجھا جاتا ہے دعا کو دغا سمجھا جاتا ہے انتائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا وہ مقصد اب کو صدور رہ چکا ہے بیسیکلی منشور یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا آزاد و خودمختار خطہ چاہیے جہاں وہ اپنے عقائد مذہب بیلیف کے مطابق آزادی سے اپنی زندگیاں گزار سکیں یہی تھا اگر میں غلط ہوا تو مجھے آپ کر دینا پلیز لیکن یہ ایک ایسا خطہ بن چکا ہے کہ جو ٹوٹل اس نظریہ کے خلاف جا رہا ہے جہاں آپ اپنے عقائد کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے جہاں آپ اپنے نظریہ کے مطابق آپ کو مذہبی ازادی نہیں ہے جہاں آپ کی مساجد کو جو ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مساجد کو نشانہ بنایا گیا مساجد میں نمازی قتل کیے گئے امام بارگاہ میں نمازی مجالت سننے والے لوگوں کو قتل کیا گیا تو یہ اپنے مقاصد سے اپنے وہ جو مقصد تھا حصول کا حصول ریاست کا جو مقصد تھا اُت سے یہ ریاست کافی ہٹ چکی ہے اور جہاں تک موجودہ سیاست کی بات ہے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اپنا نظام درست کرو تو مختلف قسم کے ادارے اس پر مختلف قسم کے جو ہے ہیلے بنے تراش کر کے اس کو زلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک میں نے دوا کو دغا اس لیے کہا ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے اور آج کی سیاست کا میں ذکر کروں تو اس میں سیاست دانوں کی مداریوں کی قیمت جو ہے وہ بر چکی ہے ٹھیک ہے جو نون لیگ کے ساتھ بیٹھے اب صدر محترم نے میٹاسک دے دیا وزیر قانون کو کہ آپ خریدیں آپ زیادہ قیمت دے یا بولی ہو رہی ہے بولی لگ رہی ہے اکشن ہو رہا ہے آکشن ہو رہا ہے تو آگے کیا ہوگا ایک چہرہ بدلے گا دوسرا آ جائے گا نہیں تو یہی چہرہ رہے گا چونکہ جب لوگوں کی پرواہ نہیں ہے ریاست کی پرواہ نہیں ہے سرحدوں کی پرواہ نہیں ہے قانون کی پرواہ نہیں ہے آلہ عدلیہ کے جو قانون ہیں جو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر کیا ہے آکشن شروع ہو گیا ہے اب چند دنوں میں یہ بازار سجے گا سو سو لاشیں گرتی ہیں سو سو جنازے اٹھتے ہیں دو دو سو لوگ انجر ہوتے ہیں زخمی ہوتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے پرواہ کس کی ہے اتادیوں کو منایا جائے ڈاکووں اور چوروں کو منایا جائے ٹھیک ہے اور حکومت کے لیے جو ہے وہ اپنا راستہ اموار کیا جائے ابھی جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں جو کھلے عام جو اس وقت جی اب میں میں اس بات پہ آ رہا ہوں چونکہ مجھے تھوڑا سیاک و سباک کے ساتھ بات کرنی ہے اب جو اتحاد بن رہا ہے جس کے ساتھ میاں نواز شریف نون لیگ جو صرف نجاب تک رہ گئی تھی انہوں نے سندھ کے قوم پرستوں کو اٹھانے کو ساتھ ملا کے ٹھیک ہے پیر پگاڑا صاحب کی جماعت کو ساتھ ملا کے اور کچھ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے پیپس پارٹی کا جو ہے وہ کلین سویپ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لگا کے جو ہے وہ کیا ہے یہ پہلے تو ایک دوسرے پہ آہ الزامات کی برمار کر رہے تھے ٹھیک ہے کہ یہ آہ مارشلہ کی پیداوار ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن حصول اقتدار کے لیے سارے وہ مایار ختم ہو چکے اب اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے کس کس کا مین دو بندے ہیں مولانا فضل الرحمان اور امکیان نہیں نواز شریف اگر ان کا اتحاد بن جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ طالبان کے لیے ایک آرام دے سکون کی جگہ ہوگی اور مخلوق مخلوق خدا کے لیے وہ دن سب سے بھرا ہوگا جس دن طالبان کے لیے یہ ایک محفوظ پناہ گا ہوگی آپ میری بات کو آپ اس کو جج کریں میں کیا کہہ رہا ہوں چونکہ افغانستان بھی ایک جنت تھی طالبان کی تو جب امریکہ نے بمباری کی تو مارے گئے جو یہ تو چوہے تھے یہ تو بلوں میں گس گئے تو مارے گئے معصوم شریف اور ابھی تک مر رہے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح موت سستی پاکستان میں بک رہی ہے اگر یہ اتعاد ہو جاتا ہے چونکہ دونوں کا جکاؤ جو ہے وہ ان کی طرف ہے ساتھ میں جماعت اسلامی کا جکاؤ بھی ہے سارے کہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے مذاکرات ہونے چاہیے لیکن ریٹ آف دی گورمنٹ اور ریاست پاکستان کو تسلیم کر کے اس کے آئین کے اندر مذاکرات ہونے چاہیے صحیح ایک آدمی اگر باغی ہے جنگ پہ تو لوگا اس سے جنگ کی جائے اصول ہے نا یہ اصول ہے کہ کوئی آدمی اگر پاکستان کی ریٹ کو آہ چیلنج کرتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے جیسے سوار کا ایک ایک زمزلہ ہے جی تو ایک آدمی تسلیم نہیں کرتا پھر اس کے ساتھ مذاکرات 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 کے ریٹ چھے مانیدارت اس کا مطلب کیا ہے چونکہ نواز شریف صاحب کا جکاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرح طرف ہے سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ مین سپننگ کرتی ہے سپنسر ہیں جی سپنسر ہے لشکر جنگوی کی سپاہ صحابہ کی اہل سنت والجماعت جو سپاہ صحابہ کے نیا نام ہے ان کی اور طالبان کی ٹھیک میری بات کو آپ ذہن میں رکھیں اگر نواز شریف صاحب آگئے تو یہ طالبان کے لیے ایک محفوظ جنت اور محفوظ پناہ ہوگی کیا پاکستان اور پھر یہاں پہ تباہی پھیلے گی اور پھر جو ہے بیرونی فورسز جو ہے نیٹو عملہ کرے گی پاکستان کے اوپر یہ یاد رکھیں میری یہ بات ہے آج آن ایر کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے یہ میرا تجزیہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اللہ کرے یہ غلط ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوگا اب دوسرا اطاعت ایم ایم ای کا ہے پاکستان میں اطاعتوں کی سیاست ہمیشہ رہی ہے نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے لے کر آج تک یہ اطاعت چلتے ہیں ملی اکجیتی کونسل متحدہ مجلس عمل آئی جے آئی وہ جو مطلب سارا ایک ہمارے پاس تو اتنا ٹائم میں نہیں ہیں سب کو ڈسکس کر کے ہم آگے جائیں تو ایک سنیریو یہ ہے دوسرا سنیریو یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل جب بنے گی تو ظاہر ہے اس میں شیعہ علماء کونسل یا تحریک جعفریہ جو ہے وہ شامل ہیں اب یہاں پہ شیعوں کی جو پاکستان کے شیعہ ہیں ان کی سیاسی تدبر کا امتحان بھی ہوگا اگر وہ متحدہ کونسل متحدہ مجلس عمل میں نہیں جاتے تو ان کی جگہ پہ سیپا صحابہ لشکر جنگوی وہ اہل سنت کے والجماعت کے نام سے جو آ رہی ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک میں مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کو اپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت کرنے کے لیے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس اتعاد میں شامل ہونا پڑتا ہے ٹھیک اگر یہ اس اتعاد میں شامل ہوتے ہیں تو پھر انتہائی تدبر کے ساتھ ان کو الیکشن کے مستقبل کا فیصلہ کرنا کے الیکشن میں کیا کرنا ہے یہ شیعوں کے لیے بڑی ازماش کا وقت ہوگا دوسرا یہ ہے اگر شیعہ قیادت پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ اتعاد کرتی ہے تو پیپس پارٹی شیعوں کی دنیا میں اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ جتنے لاش شیعوں نے اس پارٹی کے اقتدار میں دور اقتدار میں اٹھائیں اتنے کبھی نہیں اٹھائیں یہ بھی ایک مشکل فیصلہ ہوگا تاہم گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اس کے مطابق قیادت کو فیصلہ کرنا ہے تیسرا جو اس کے اوپر حملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا ایکٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بنا ہے دوہزار تیرہ جس میں کالا دم تنظیمو کو کالا دم میرے نا ہے دوسرے نام سے آجائیں تیسرے نام سے آجائیں ٹھیک اچھا باہر نہیں جا سکتے پاسپورٹ نہیں مل سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے آپ نے جو ہے وہ تین ماہ کے اندر نظر بندی جو ہے اب یہ قانون جو ہے یہ کالا قانون ہے ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد پر ہر انسان کو سزا دینے کا حق پہنچتا ہے ہر عدالت کو ہر حکومت کو اب حکومت پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت لے کے قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت لے کے ایک ایک ایسی جماعت کو جس کا داشت گردی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے جیسے تحریک جفریہ کو سپا صاحبہ کے ساتھ ملا کے ان کو کالا دم قرار دیا مشرف صاحب نے جن کے ذمہ میں ایک بھی قتل نہیں ہے ٹھیک حکومت اگر ایک جماعت کو کالا دم قرار دے دیتی ہے اور اس کے لیڈر کو تین مہینے کے لیے اندر کر دیتی ہے اس کو عمرہ اور حج کی جو ہے ادائیگی سے زیارات کی ادائیگی سے روک دیتی ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے جب تک مکمل پروف نہیں ہے ایویڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ بغیر پروف کے آپ کسی کو جو ہے وہ آہ ویکٹم قرار دے دیں اس کو جو ہے وہ آہ پابند کر دیں اس کو جناب دہشتگرد قرار آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کرائٹیریہ جہاں وہ اس کی وضاعت نہیں ہوئی ہے تاکہ کہ کن افراد جو جب کالا دم ہو چکے تو پھر ان کو جب آہ رس کیا جائے گا ان کا قانونی کاروائی کی جائے گی تو پھر ایک کرائٹیریہ وضا نہیں ہے نہیں کرائٹیریہ بھی وضا نہیں ہے اور پہلے جو مشرف نے کیا تھا وہ بھی غلط تھا وہ قانون ہی غلط ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی پروف ہے تو یہ بتائیں کہ تحریک جعفریہ علامہ ساجد نکوی نے کون کتنے قتل کیے ہم تو ہمیشہ خود مظلوم رہے ہیں شیعہ پاکستان میں تو ایک دہشتگرد جماعت کو تم نے پابندی لگائی ہے اس کے ساتھ ایک ہی پلڑے میں حسین اور یزید کو مت تولو ایک ہی پلڑے میں حق کو باطل کو مت تولو ایک تو قاتلوں کی جماعت ہے اس کو آپ نے پابند کر دیا جس کے اوپر جنہوں نے خود ذمہ داریاں قبول کی ہیں عملوں کی بندوں کی بندوں کو مارنے کی سارا کچھ خود کیا دوسری طرف نہ کبھی کسی نے کوئی ذمہ داری قبول کی نہ ہی کبھی کوئی ٹیررلیسٹ اٹیک کیا نہ کبھی کچھ کیا تو اس کی بنیاد میں آپ نے جناب ایک پوری قوم کو اپنے آکھ سے محروم کر دیا اب ستم بالا ہے ستم یہ کہ آپ جی ان کو پاسپورٹ نہیں دیں گے اب ان کو باہر نہیں جا سکتے وہ جبکہ نئے نام سے کام نہیں کر سکتے نہیں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ دہشتگرد تھے ان کو سزائے ہونی چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہے جنہوں جو جنہوں نے یہ قتل و غارت کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق اور اگر پروف ہے ایویڈنسز ہیں تو دہشتگردوں کو سزائے ملنی چاہیے دہشتگردوں کو تو آپ چھوڑ دیتے ہیں لیکن شیعوں کو آپ بلا وجہ قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا اصول ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیا آرڈیننس ہے جی اس میں اس کی وجہ سے بہت سے ایسی تنظیمیں جیسے آپ نے آہ تاریخ جافعی کا ذکر کیا وہ اس اس کی ذات میں آئیں گی اور اس طرح کے جو بیگنا لوگ ہیں وہ ان کو اس آرڈیننس کا سامنا کرنا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا کھیل شیعان حیدر قرار کو منظر سے اٹھانے کے لیے اور ان کے جو قیادت ہے جو چٹان کی طرح سامنے کھڑی ہے علامہ صاحب ناکوی صاحب ایک کار لیتے ہیں ان کو منظر عام سے اٹھانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک کار لیتے ہیں میں دفعہ گفتگو جائے رہے ہیں جی اسلام علیکم کار ٹراب ہوگی ہے جی آپ گفتگو جائے رہے ہیں یہ صرف شیعوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو اس کے نتائج سے بھی اگاہ کر دوں ہم تو مظلوم قوم ہیں شیعان حیدر قرار پاکستان میں مظلوم ہیں جن کو نہ آئینی تحفظ اصل ہے نہ قانونی تحفظ اصل ہے نہ ریاست کی طرف سے تحفظ اصل ہے سو سو جنازے ہم نے اٹھائے ٹھیک ہے ایک ایک دن میں ہمارا سو سو آدمی شہید ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے دہشتگردیں وہ اس کے اوپر ریاکٹ کریں گے اور ملک کو خون کی علی سے جو ہے ملک میں خون کی علی کھی لیں گے اور خون ملک کو جو ہے اس خون سے رنگین کر دیں گے اس کے اندر پہلے تو وہ شیعوں کو مارتے تھے اب وہ گورنمنٹ کے اوپر بھی عملے کریں گے اور جو بھی ان کے مفادات کے خلاف جائے گا اس کو وہ ماریں گے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اگلی تصویر آپ یہ دیکھ لیں ہم تو ٹھیک ہے اللہ کے بارگاہ میں خاموش دعا کریں گے اور جیسا بھی ہے وہ اس کے چونکہ ہم نے کبھی غیر قانونی قام کیا ہی نہیں ہے نہ ہی ہماری قیادت کی طرف سے کبھی ایسی بات ہوئی ہے لیکن جن لوگوں کو آپ ایسے کر رہے ہیں وہ غلط ہے میرا نظریہ یہاں پہ یہ ہے نکوی صاحب کہ ایسے لوگوں کو بھی قومی دارے میں لائے جائے ان کو منیٹر کیا جائے ان کو بلایا جائے ٹھیک ان کو کہا جائے کہ اپنے نظریات جو ہیں آپ کے آپ اپنے تک رکھیں دوسروں پر مسلط مت کریں اور جیسے یہاں پہ گورنمنٹ نے قانون بنائے ہوگا ہے نا کہ ویربل ابیوزمنٹ جو ہے وہ آپ جو کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی فیزیکل جو آہ اسالٹ کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی لگلائے ایسے ہی ہو ان لوگوں کو قومی دارے میں لائیں اس طرح دہشتگردی کام ہوگی ان سے آہ مائدہ کیا جائے ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کر کے ان کو بتایا جائے بھائی یہ گراؤنڈ سے ٹھیک ہے ہم آپ کو پابند نہیں کرتے کالا دم قرار نہیں دیتے لیکن آپ کی فیلڈ یہ اس دیوار تک ہے اس سے باہر مت جو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومت آنے والی ہے جو بھی حکومت بنے گی کیا یہ جو آرڈیننس ہے اس کو اس کا پر وہ عمل درامت کرا سکے گی اتنی اس میں سیاسی اس میں جورت ہوگی کہ ٹیرریسٹ کو ٹیرریسٹ سمجھ کر ان کے خلاف کروائی کرے صحیح جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس میں جو شیعہ جو افراد ہیں لوگ ہیں تنظیمیں ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا لیکن اگر صحیح جو ٹیرریسٹ ہیں جو اس وقت درناتے پھرتے ہیں اور کھلے عام قطرہ غالت کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی ضرورت ہوگی کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکے گی یہ باہر سے ملے ہوئے ہیں نکوی صاحب کل ایک دہشتگار تنظیم کا ایک سربراہ ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہا تھا اس نے کہا جی رات کو مجھے وزیر داخلہ کا فون آیا ٹھیک ہے اور وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا نام تو کسی جگہ پہ نہیں ہے میں نے تو آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کی ہے آپ تو ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک تو ہم نے تو کبھی نہ آپ کی تنظیم کا نام لیا ہے نہ آپ کا جو وزیر داخلہ دن کی روشنی میں اور بات کرتا ہے رات کے اندھیرے میں اور بات کرتا ہے وہ ملک کو کیا چلائیں گے وہ لاشو پہ سیاست کر کے اپنی جیبیں بریں گے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ سو جنازے گی رہیں یا دو سو جنازے گی رہیں یا سارا پاکستان مار جائے ان کو یہی ہے کہ ایک سٹیچو آگے ہو اور ہم جو ہے اس کے پیچھے پیچھے سیاست کریں اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ملک اسی طرح تباہ ہوتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر انسانی جانوں کا دفاع نہ کیا گیا عوام کو آہ تافذ نہ دیا گیا عوام کو عوام کی سیکیورٹی کو یقینی نہ بنایا گیا چاہے وہ شیعہ ہوں وہبی ہوں دیوبندی ہوں کافر ہوں ہندو ہوں مسلمان ہوں جو بھی ہوں ان کے لیے سیکیورٹی ریاست کا فرض ہے کہ ان کو تافذ دے اگر یہ نہ دیا گیا تو اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اور ان لوگوں کا نام بھی جو ہے وہ تاریخ میں آئے گا تو اچھے طریقے سے نہیں آئے گا ابھی ایک ایک چیز میں اور پوچھنے چاہوں گا کہ اس میں جو یہ ارڈیننس ہے عدلیہ کا جو رول ہے وہ کیا ہوگا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو چونکہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ کافی جو فیصلے ہیں انہوں نے ازادانہ بھی کیے ہیں کچھ فیصلے جسے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں جو ایک عدالت کی جو آپ نے رٹ ہے وہ دکھائی دی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیرریسٹ ہیں کہ یہ ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ ملک ایساق جیسے جو ٹیرریسٹ کا ایک جو خود عدالت میں کہتا ہے کہ میں نے قتل کیے ہیں اس کو بھی عدالت نے چھوڑ دیا ہے تو کیا عدالت ان سے آہ مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے میں یہاں پہ ایک بات آپ نے اس کا نام لیا ہے تو میں کل پی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر داخلہ صاحب کا بیان تھا میرے خیال سے اس کو بھی انہوں نے بھگا دیا ہے حکومت پنجاب نے پی ٹی وی کے نیچے ٹکر چل رہا تھا وزیر داخلہ سوال کر رہے تھے خادم اعلیٰ سے شاہد شریف صاحب سے کہ ملک حساق شیریل چار میں تھا ٹھیک وہ ملک سے فرار کیسے ہوا جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق اس کو گریفتار کیا گیا ہماری اطلاع کے مطابق وہ بھی کوٹ نے دوبارہ اس کو ورنڈ جاری کر کے اندر کیا لیکن وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے اسے شیریل چار سے نکال کے باہر شیریل چار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہوتی ہے شیریل فور مضالب انتائی احساس ترین جگہ ہوتی ہے جہاں پہ خطرناک ترین قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جب باہر نکلتے ہیں تو بکتر بند گاڑی میں لے کے جاتے ہیں ان کو لیکن اطلاع یہ ہیں بقول وزیر داخلہ صاحب کہہ کہ اس کو ملک سے باہر بھگا دیا ہے برادران نے شریف برادران نے تو جہاں تک آپ نے عدلیہ کا ذکر کیا میں پر امید ہوں کہ یہ سمنے سمنے ایک کالا قانون ہے بغیر پروف کہ کسی کو آپ اندر رکھیں نوے دن یا دو یہ ایک الگ بات ہے کہ غلام رضا نکوی صاحب کو پندرہ سال سے ان کی ایک پیشی بھی نہیں ہوئی ہے پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن اب چونکہ دنیا جاگ رہی ہے قانون جو ہے وہ بن رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر کوئی چیز یہ چیز صاحب تو چلے جائیں گے اس سال کے انڈ پہ تو کوئی اگر اسی طرح کا بندہ جورتمند قسم کا آدمی ہوا تو وہ اس قانون کو امپلیمنٹ کیا اس کے اوپر کوئی عمل درامت میرے خیال سے بہت مشکل ہے ایک کار لیتے ہیں پھر بات جاری رکھیں گے جی اسلام علیکم ہاں جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لندن سے جی جی بہن فرمائیے آپ کا ڈاپک بہت اچھا ہے اصل میں آج کل ہی ہمارا مسئلہ ریشیوں کا یہ ہے ہمارے دل کو ڈج کرنے والا یہ ہے جن رات ہم روتے ہیں اپنے ان لوگوں کے لیے چنسی شہادتے ہوئی ہیں اور ابھی وہ غم ہمارا پچھلا پولتا نہیں یہ ہمیں نیا غم دے دیتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ حکومت اتنی کمزور ہے اور خاص کا جو یہ شباز شریف شرائف برادران ہے سعودی عرب میں رہ کے یہ نجدی ہو گئے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے ان سے سعودی عرب سے کہ ہم شیعوں کو بالکل ختم کر کے رہیں گے اور یہ جو ملک اساق اور یہ جو گنڈے ہیں یہ پالے میں انہوں نے اپنے انڈر گراؤنڈ سے رکھے ہیں انہوں نے یہ کہیں گائب نہیں کرتے کسی دوسرے ملک نہیں بھگاتے انہوں نے ایسے ایسے بنائے ہوئے ہیں گھر جو انڈر گراؤنڈ انہوں نے یہ پالے ہوئے ہیں سارے اور انہی کے ساتھ ملکے یہ ووٹ لیتے ہیں اور ہمارے شیعہ لوگ اتنے بیوکوف ہیں پاکستان کے کہ پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر ان کو لے آتے ہیں اور پھر یہ وہی لوگ آ کے اور وہی ظلم کرتے ہیں اور اندھر ہمارے اتنا پیارے ڈاکٹر ابھی مرتضی پسلے دنوں کے بچے کا کیا قصور تھا اور جی یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ویسے جو مرتضی لے لیتے ہیں کراچھی کا اور ادھر کا ادھر اگر کیوڑی مر جائے تو اس کا لیتا ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کے بچے کا نہیں لے سکتے مصوم بچہ ہم تو اس کی تصویریں دیکھ دیکھ کے روتے ہیں ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن ہمارا روحانی رشتہ ہے اور ہم اتنے دکھ میں ہیں جن رات ہم تڑکتے ہیں یہاں بیٹھ کے اور وہ چیف جسٹس صاحب لوگوں کو بھگا جاتے ہیں کیونکہ ان کی ملی بھگت ہے شباز شریف سے چمچے ہیں وہ اور وہ مل کے یہ کام کرتے ہیں اور کسنا ظلم پاکستان میں ہیں اب وہ ہمارے لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حکومت کو بھی دیشنا چاہیے کہ کیا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو ووٹ دیکھ سوچ سمجھ کے دینا چیئے انہوں نے آدمال گیا ان لوگوں کو کسے سالوں سے آدمال رہے ہیں کہ یہ کسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب کسی اور کو آنا چاہیے اور آپ یہاں بیٹھے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاکستان کے لوگ اور ہمارے یہاں جو لوگ ووٹ بھیجتے ہیں وہاں تو خدارہ ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو کہ ہمارے پر ہی ہماری گردنیں کارتے ہیں ہمارے خون پیتے ہیں بہت شکریہ فاطمہ بینٹی لندن سے انہوں نے آپ کی بات کی تحید کی کہ جیسے کہ ٹیرریسٹ جو لوگ ہیں جو واقعیت اثر پرستی کی جاتی ہے انہوں نے جو ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے کہ جو بچہ ہے ڈاکٹر صاحب کا تس سال کا بچہ تھا میرے خیال میں کار لے کے پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کون بھائی کہاں سے جی میں میران بات کر رہا ہوں پاکستان سے جی کون بھائی جی میں میران بات کر رہا ہوں پاکستان سے جی جی فرمائے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری سو لاشے ابھی تازی اٹھیں ابھی یہ ہم نے دفنہ نہیں کہ سو لاشے اور ہماری اٹھ گئی تو ابھی دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں قائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی جیفنز کیا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب ہم سبر کر رہے ہیں مطلب اتنی لاشے اٹھیں اتنے جنازے اٹھیں جنازوں کے جنازے جنازے اور ہم سبر کرتے جا رہے ہیں یہ مطلب یہ کون سا صبر ہے یہ صبر کی انتہا کب ہوگی جب ہمیں بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ آئیم و حسومین علیہ السلام نے بھی تو جنگ کی ہے نا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مرحلہ انہوں نے نام اپنا امران رہتے ہیں بات یہ ہے کہ علماء نے بھی اس بات کی وضعت کی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن سومنے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے یہ جو دشمن ہے یہ چھپ کر حملہ کرتا ہے اور اگر شیعہ جو ہیں علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جب حملہ کریں گے تو آپ بے گناہ افراد کو قتل کریں گے تو پھر ان میں اور ہم میں فرق نہیں رہے گا یہ بات جو ہے علماء نے وضعت یہاں پہ اس پلیڈ فارم سے کئی بار کی ہے کہ جب ہم اتھیار اٹھائیں گے تو ہم بے گناہ کو اگر قتل کریں گے تو پھر ہم بھی دہشت گرد کلوائیں گے ہم بھی بے گناہ لوگوں کے قاتل کلوائیں گے اس لیے اگر دشمن سمنے آ کے مقابلہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے ان کو مارا جا سکتا ہے لیکن ہم بے گناہ لوگوں کو ہمارے جیسے علماء فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی بے گناہ لوگوں پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں اگر دکا جاتے ہیں اسلام علیکم جی مولانا عرف واحدی صاحب شیعہ علماء کونسل کے جنرل شکریہ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہم بے حد مشکور ہیں دائی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نیا آرڈیننس حکومت نے جو ابھی اس کی مرضوری دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی اس سے پہلے شیعوں کے ساتھ جو شیعوں کے قتل غارت قتل عام ہو رہا تھا اور ابھی اس آرڈیننس کے تحت جو ہماری جو سیاسی جو ونگ ہے اس پر کس طرح کے ساتھ مراتب ہوں گے اور ہماری بیسیکلی جو شیعہ ہیں اس پر یہ دہشت گردوں سے کیا ہم بچ سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سمجھتے ہیں جی کہ کانادم جماعتیں جو پاکستان میں دہشت گرد جماعتیں جن کو خاصی عرصے سے کانادم قرار دیا گیا لیکن ان پہ آنی ہاتھ نہیں ڈالا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات بچ سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں بلوچستان میں کوئٹا میں جو صورتحال ہے میں اچھی طرح وہاں کے حالات جانتا ہوں کہ وہاں یہ کالادم جماعتیں جو دہشت گرد ہیں یہ برپور انداز میں فعال ہیں اور باقیدہ ان کے دفاتر وہاں موجود ہیں جب صورتحال یہ ہے تو جو بھی آرڈننس آئے جیسے لیے دہشت گرد کو اس حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہے وہ دندنا پہ پھر رہے ہیں جو شریعت لوگ ہیں پاکستان میں جو پاکستان میں امن و امان کے لیے اتحاد و وعدت کے لیے کام کر رہے ہیں اس ملک کے استحقام کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم نے تو ہمیشہ یہ ثابت کی ہے خصوصا نشی علماء قوسل اور ہماری قیادت جناب قائد من اللہ جعفری ہے علامہ صحیح ساجد النکوی اور ہمارے اس قومی قلیٹ فارم نے ہمیشہ ثابت کی ہے کہ ہم پاکستان کے استحقام کے لیے اس وطن عزیز کی ترقی کے لیے اس میں امن و امان اور وعدت اسلامی قائم کرنے کے لیے ہمیشہ ہم نے کردار ادا کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آرڈیننس آئے اگر ان دیشتگرگو کے شلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے جائیں گے اور ان کو واقعاً ان کے مضبوط ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اور فقط ان دیشتگرگ پدھر کر جیسے آج باز جب بھی گرفتاری ہو رہی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس ذریعے سے کوئی دیشتگرگو کی کنٹرول نہیں ہوگی جب تک ان کے نیٹ ورک پہ مضبوط ہاتھ نہ ڈالا جائے جب تک ان کے اصل ٹھکانے جو ہیں ان کے خلاف سارگی پیٹ اپریشن نہ کیا جائے جب تک ان کے جو سنپرکت ہیں اور ان کو پالنے پوچھنے والے ہیں جب تک ان کے مضبوط ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیشتگرگو پاکستان میں کنٹرول نہیں ہو سکتی مولانا صاحب یہ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں یہ صرف شریف لوگوں کو اور پر عمل لوگ ہیں ان کو پرم کرنے کے لئے آتے ہیں دیشتگرگو پہ کنٹرول نہیں حکومت نہیں کر سکتی یہ اپنی ادارے ناکام ہیں دیشتگرگو کنٹرول کرنے پہ اور اس کا سم سے بڑا ثبوت میں آگے کروں گنشتہ 20-30 سال سے پاکستان میں دیشتگردی ہو رہی ہے لیکن آج تک ایک مجرم اور ایک قاتل میں تخت ادار کی نہیں لٹ جایا گیا ریاستی اداروں سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آیا باقیہ میں ریاستی اداروں کا یہی کردار ہے اگر یہ کردار ہوگا تو وقت میں عزیز کی سلام کی اور یہاں کی عوام کو تحفظ فرام کرنا جو رہا سکتے ہیں میرا ساروازہ کیا فاجہ ہم آپ کو تحفظ فرام کریں گے وہ کہاں جائے گا ہم سمجھے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال بھی چل رہی ہے اس کے آمن تہائی نامکمہین ہیں اور بہت شردان بسری کے کنٹرول نہیں ہو سکتا مرنزی صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ نے کہا ہے کہ قومت کنٹرول نہیں کر سکتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسز بھی ناکام ہو چکی ہیں عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی موثر نہیں ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ پاکستان میں جو نیاغ گر جوڑ ہو رہا ہے اس سے ہمارے شیعوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوگے ہم سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے لئے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے آپس میں اتحاد ہو آزت اگر شیعہ قوم آپس میں متحد ہو جائے تو شیعہ ایک قوت ہیں پاکستان میں ایک طاقت ہے جو میں تیکھ شکست نہیں دے سکتا تاریخ میں ہم نے ثابت کی ہے کہ ہم اگرے کرتے ہوں متحد ہو کر اور نیشن پر آگے پڑھیں تو ہمیں تیکھ شکست نہیں دے سکتا حکومت سے ہم سمجھتے ہیں میں توقع نہیں ہے پدا کرے کہ اگلے الیکشن الیکشن کمیشن کردار ادا کرے اور واقعا میرٹ بھی حکومت آ جائے جو پاکستان کے لئے مخلص ہو پاکستانی عمام کو تحفظ فرام کرنے کے لئے واقعا اس اخلاق کے جلبے سے کام آہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس ملک میں ہم نامان کائن ہو ورنہ اس وقت اگر ہم سمجھتے کہ ہم اس پر اتخط کبلا صاحب میں نصار نکوی عرض کر رہا ہوں تو میں بھی ایک دو سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو پابندی دوبارہ لگائی گئی ہے کہ وہ جو کال ادم تنظیمیں تھیں ان کو پاسپورٹ نہیں جاری کیا جائے گا باہر نہیں جا سکیں گے کریڈٹ کار نہیں لے سکیں گے یا اس طرح کا جو نیا آڈیننس آیا ہے اس طرح کے آڈیننس سے دہشت گردی پہ کوئی اثر مرتب ہونے والا ہے آپ کی نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں اگر نہیں اس سے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے چونکہ ہم سمجھتے ہیں ریاستی ریاستی ہیڈالوں میں ایک سے آناکھر موجود ہیں جو ان بیشت گردی کی سرگرستی کا رہے ہیں عام پورا عمل لوگ ان سے پاسپورٹ لے لیں گے یا آڈیننس ان کے جاری ہو جائے گا لیکن جو ان کے اپنے مخصوص پالے ہوئے دیشت گرد ہیں جو اس ملک میں ان کے شارو بکام کر رہے ہیں ان کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا اس کی باز مثال پنجاب میں دیشت گرد ہے جس نے چالیس سے زیادہ وردہ دے کی ہیں اور سیکر افراد شیعہ کے خصوصا شہید ہوئے اس کی کاروائیوں میں اب وردہ آئے بلکے اس کو منتظام بھرپور پروٹوکول دے رہیے اس کو تحفظ دے رہیے وہ جب چاہتا ہے بہر جاتا ہے جب چاہتا ہے اندر آتا ہے تو اسے کنٹرول کرنے والا نہیں ہے اور وہ دیشت گرد دروس کا سربرا آنے نیلان اخباروں میں دیا تھے آنے کہ اسے کنٹرول کرنے والا نہیں ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اقدامات آہ دیشت گردوں پہ کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے کیونکہ دیشت گردوں کے پیچھے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مضبوط قوط موجود ہے جو ان کو پال رہی ہے اور ان کو پناہ سرام کر رہی ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ مضبوط قوت کون سی ہے یہ تو بارال میں نہیں کہہ سکتا یہاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاض کی دار میں کچھ ایلیمنٹ سی موجود ہیں جو ان کی کچھ بنائی کر رہے ہیں اگر وہ ایلیمنٹ سننا ہو تو کسی شورت بھی اس طرح یہ پنک نہیں چکتے آہ ان کے جو مضبوط آت نہیں جانا جا رہا یہ تو نہیں ہم کہہ پاکستان میں سکورٹی فورس نہ آئے رہے آہ کمزور ہیں اور ضعیف ہیں آہ کمزور نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں یا وہ آت ڈالنا چاہتے ہیں مضبوط آت ڈالتے ہیں لیکن یہ آپ نہ ڈالنا اور ان کو روض نہ روک نہ اور ان کے آج رکاوٹ کھڑی نہ کرنا اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایزاروں میں کچھ حلاق کچھ حلیمیٹس وجود ہیں آج ان سرپرس ان دیشتگار بھی سرپرس پکھا رہے ہیں جی آگا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے اپنے پروگرام میں ذکر کیا اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں کل سے یہ خبر چل رہی ہے پاکستان کے سرکاری ٹی وی پہ وزیر داخلہ کے طرف سے کہ جو ملک حساق جو بہت بڑا دہشتگار تھا دوبارہ گرفتار ہوا تھا شیڈیول چار میں تھا اس کو ملک سے باہر بگا دیا گیا آپ کو اس بارے میں کوئی اطلاع ہے یا پاکستان میں کوئی اطلاع ایسی ہے اینام جہاں جاتا ہے جل سے کرتا ہے وہ کافر کافر کے نالے لگاتا ہے اور شرارت یہ کرتا ہے اور جس ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی کیسل بنائے جاتے جو آگے اتجاب کرنے والا لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کیسل بنائے جاتے ہیں جی جب انتظامی صدر ہمارے صدر صدر مناقر کی ہے اور احتجار کی ہے سخت آپ کے سرارت کرنے والا ہے اس کے مقابل ری ایکشن ہوتا ہے ری ایکشن کرنے والوں خلاف کو آپ گرہ سے آہ ہوتی ہے لیکن جو ایکشن کرنے والا ہے جو دیشت در رہے اور ہر جی سرارت رکھ رہے اس پر میرا یہ آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آیا اس دیشت گرد کو اس ظالم اور قاتل آدمی کو کیا حکومت پنجاب سپورٹ کر رہی یا وفاقی حکومت سپورٹ کر رہی ہے یا کوئی دوسرے زبوں کی حکومت اسے سپورٹ کر رہی ہے ہم سمجھ ہیں کہ صوبائی یا مردوی حکومت دیوالے سے ہم بات نہیں کرتے ہم پر یہ بات کرتے کہ ریاستی اداروں میں موجود ہیں جو ان کی پشت پناہی کر ہیں اگر وہ نہ ہوتے چالیس ضائع کیسوں سے آسانی کے ساتھ بڑی نہ ہو جاتا اور پھر جہل سے آزار ہوا گزرا جاتا موجود ہے اور ہم یہ سمیتے ہیں کہ ہمارے ریاض کی اداروں کو دھول نہ پڑے گا کون ہے جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں کون ہے جو ان کی سرکر کر رہے ہیں جب تک ان پر مضبوط ہاتھ پاکستان نے عمل حقائب ہونا ہم سمیتے بہت مشکل ہے کبلا وہ ہاتھ کون ڈال سکے گا آپ بتا سکتے ہم یہ سمجھ جائے کہ سکورٹی اگر مخلص ہوں اس ملک کے ساتھ یا کوئی ایسی جمہوری حکومت آج ہے جو واقع میرٹ کے آئے آ تو وہ آج ڈال سکتے ہیں ہم سمجھ ہے عدلیہ بھی آج ڈال سکتی ہے اگر مضبوط سے آم بات بھی چل رہی تھی اس کا وہ جو اتحاد تھا وہ کہاں تک پہنچا آپ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بریف کریں گے میں سمجھ کہ وہ تیہرہ مجلس عمل کچھ عمل مجلس مجلس اور اس کے سمرات پوری ملت پارستان میں دیکھے تھے پاکستان میں اتحاد و عدد کی فضاء قائم ہی تھی لیکن اس وقت جو صورت حال ہے ہم نے بھی کوش کی دین اور مذہبی جماعت ہیں جو کوش کر رہے ہیں لیکن شاید تہہرہ مجلس میں بہان نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو اسی سے ریلیٹ ایک آخری سوال ہے میری طرف سے کہ آئندہ جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹر جماعت ہے ہم اپنے فارم سے الیکشن میں بھرپور حیث لیں گے ہم اپنے کلیڈیٹ سے کھڑے کریں گے اور اس میں یہ اپشن کھول ہے کہ تیسی ساتھ ایلائنس شیسی رجس میں ڈھو سکتی ہے مختلف پارٹی سوال اپنی راقتے سورہ دیان ہے اس کے علاوہ ہمارا پارلیمانی بور بھی بن چکا ہے اور میں خوب اس کا وائد چرمن ہوں ہمارے صوبائی صدی میں اس کے منبر ہیں وہ ان کے متعین کرنے کے لئے وہ آپ اس میٹنگ کریں اور جو کرے کرنے ہیں ان کو بھی ان قریب ان کا اعلان کر دیا جائے گا کبی صاحب یہ فرمائی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر شیعہ متحد ہو جائیں تو ہم ہماری یونٹی کے وجہ سے بہت بڑی طاقت ہو جاؤ برکرس ہم نے آ سکتی ہے تو یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن سار پر ہیں تو جو شیعہ علمائے کونسل ہے اس کا آر کے حوالے سے اور ہماری کوش یہ ہے کہ جتنی بھی شیعہ جمعتے ہیں آہ وہ الیکشن میں متحد ہو کر جو ان کی پاور ہے اور ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ شیعہ کا ورد پاکستان میں ہر حلقے میں کافتن ورد ہے جس کے ساتھ ہم ہوں گے آہ انشاءاللہ وہ جیتے گا اور جس کے خلاف ہم جائیں گے اور ہمارا ورد جائے جائے انشاءاللہ وہ ہارے گا میں سمجھ مجلس پہلے پہلے کوئی اچھی خبر انشاءاللہ ملے گی اگر جب حکومت بن جائے گی نئی حکومت آ جائے گی تو مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑیں گے تو اگر وہ ہکومت وہ حکمران جو دیشت گردوں کی سپورٹ سرپرس دی کر رہی ہے اگر وہ برس اگر اگر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا ہم سمجھ کہ ہم کسی حکمران کو کوئی شبائی مرکز نہیں کہہ رہے کہ وہ دیشت گردوں کی سرپرس جس نے ان بیشت گرد گردوں کی بنیاد رکھی اور اس دور کے کچھ افراد ہیں جو ان ایڈالوں میں موجود ہیں وہ ان کی سرپرس کی کر رہے ہیں البتہ یہ ہے کہ ہماری الیکشن میں ہماری اپنی تجلیحات ہیں جہاں مقتد تشیعیو کے حکوم کا تحفظ اور مفادات کام تحفظ کر سکیں گے ان کے ساتھ ہم اتیاب کریں گے اور جہاں دیکھیں گے کہ نہیں آخری سوال میں رہی ہے آپ سے کہ کوئٹہ میں جو آدھسہ رونمو ہوا تھا اس کے بعد کچھ وعد وحید کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے اور ایک مائدہ جو ہے وہ سائن ہوا تھا تو اس کے اوپر کہاں تک عمل ہوا ہے زخمیوں کی حالات کیا ہیں اور کوئٹہ کی بظاہر ابھی حالات کیا ہیں ہم یہ سمجھ ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اگر کہ بلوجستان کی جو حکومت ہے گورنر صاحب کی کوشش کر ہیں ان نے اپریشن شروع کی ہے مختلف جب اپریشن اور کچھ دیشن گرو مارے گیا اور سارے گرفتار گئی اور اسلام بھی پگڑا گیا ان سے لیکن ہم حکمرانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں خصوصاً بلوجستان حکومت کو کہ اُس اپریشن کے خلاف جن جماعتوں نے یا جن گروہوں نے احتجاج کی اور درمہ شروع کر دی آپ ان کے آگے حکومت جھکنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے آہنی ہاتھ دالنا چاہیے بہت شکریہ مولانو صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور ادائی ٹی وی کے بہت سارے ناظرین جو ہیں دنیا بار میں انہیں نے آپ کی قفت گو سنی اور انشاءاللہ اگر کہیں موقع اور ملا تو پھر کسی وقت آپ سے گفت گو ہوگی آپ کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت شکریہ جنہ آپ کا بہت شکریہ سنا انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ پوری قوم بھی اچھے مشہوروں سے ہمیں نواز دیں انشاءاللہ بہت شکریہ خدا حافظ مہران صاحب نے جو گفت انہوں نے بھی اسی بات کو دھر آیا تو لگتا یہ ہے کہ جو آڈیننس ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے نہیں ہے نقصان انہیں کا خطرہ ہے فائدہ نہیں فائدہ نہیں ہے تو ابھی آڈیننس بھی آ چکا ہے ابھی حکومت بھی نئی بننے والی ہے یہ انہیں میں سے کوئی بنے گا تو پھر ہمشیوں کا جو اللہ عمل ہے وہ اس سے بچنے کے کیا ہو نا چاہئے نکوی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جیسے کہ قبلہ نے اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ایسی کالی بھیڑے جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اتنا پتا نہیں ہے کہ وہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں جس ملک میں وہ رہتے ہیں جس ملک میں وہ سرس حاصل کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں یاشین کرتے ہیں اسی ملک کو جو ہے وہ گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے میرا اس پروگرام کی وساطت سے مطالبہ یہ ہے کہ ایسی کالی بیڑوں سے اداروں کو پاک کیا جائے کون کرے گا خود حکومت کر سکتی ہے جیسے کہ بلا نے فرمایا اگر آتھ جالیں تو ڈال سکتے سکتے اٹھ سٹھ فائل ہیں صدر صاحب کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر انہوں نے سائن کرنے اور پھر ان دہشتگردوں کو سزائے موت ہونی ہے لیکن نہیں کر رہے نہیں کر رہے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے دہشتگرد گردوں کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے دباؤ ہے الیکشن کا کہ ایسا نہ ہو کہ دہشتگرد ہمارے الیکشن میں ہمارا جو ہے ان کی تنظیم سبت آئی کرنے ہاں سبت آئی کریں گے یہ کریں مطلب سیاست ہے مطلب یہ کہ انہوں نے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پانچ آر پورے کرنے ہیں اور آئندہ حکومت میں پھر آنے کی وہ توقع رکھتے ہیں ظاہر ہے وہ مرے گلے سڑے گولیاں چلے لاتھیوں چلے بم چلے ڈراؤن چلے ہمیں اور خون پھر خون ہے بیتا ہے تو جم جاتا ہے بات یہ نہیں ہے یہ ظلم کی جو کالی رات ہے یہ ختم ہوگی انشاءاللہ اس میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اماری قیادت کو جو شیعہ قیادت ہے اس کے تدبر کا امتحان ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ قیادت جو ہے وہ مدبرانہ تھا کہ ہمیں اتھیار اٹھانے کی اجازت دی جائے میں قدر کرتا ہوں ان کے جذبات کی میں سلام پیش کرتا ہوں جیسے بین فاطمہ نے بھی جو ہے وہ بات کی تھی میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس پروگرام کی وساطت سے ہدای ٹی وی کی وساطت سے سلام پیش کرتا ہوں اور اس سے زیادہ یہ مستحق ہے اس سلام کے جو یہ اپنی قیادت کے کہنے پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں کی ہوئے اگر آج قیادت ان کو کہہ دیتی سال پہلے دو سال پہلے کہہ دیتی بھائیو تھا آر اٹھاؤ تو آج ان کا نام بھی دہشتگردوں کی لسٹ میں ہوتا شیعہ دہشتگرد ٹھیک ہے اور جیسے دوسروں کو جو ہے وہ پریزنٹر سوال کرتے ہیں آپ نے ذمہ داری قبول کی تھی آپ نے اتنے قتل ہوئے تھے آپ نے ذمہ داری قبول کی تھی میڈیا کہتا ہے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا آج ہمارے قائد کی بھی یہی آلت ہوتی لیکن اللہ کے فضل سے ہماری کسی بھی جماعت ایک شیعہ علماء کونسل کو چھوڑ داری جعفیہ کو چھوڑ دوسری تنظیم جو بھی ہیں ان کے بھی کسی لیڈر پر کسی عددار پر یہ قتل کا مقدمہ نہیں ہے چونکہ ہم نے کبھی ہمارے مذہب میں دہشت گردی کی اجازت ہی نہیں ہے ہمارا دین امن کا درس دیتا ہے ہمارا دین دوسروں کے حقوق کے خیار رکھنے کا درس دیتا ہے اپنے پڑوس میں بسنے والے پڑوسی کی بھوک کا خیار رکھنے کا درس دیتا ہے یہ اور لوگ ہیں جو قاتل ہیں یہ اور ہیں جن کا دین قتل کرنا ہے یہ ان کی سیرت پچھر رہے ہیں جنہوں جنہوں نے لوگوں کو قتل کر کے ان کو دین دیا جن کے دین میں قتل کرنا جائز ہے ایک بات کی طرف جو مولان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ شیعوں کو پاکستان میں یونائٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ پور امید بھی ہیں انہوں نے جو آخری ہمارے شیعہ ہیں جو سیاسی پارٹی میں بھی ان کی دردیاں ہیں اور میں کوئی منسٹر ہیں کوئی امیلے ہیں مختلف اور سب پارٹی میں موجود ہیں جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولان صاحب کا اشارہ ہے یہ خالصتا وہ لوگ جو کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہیں ان کے طرف ہے جنہیں اپنی تنظیم رہی ہوئی ہیں یہاں کے سیاسی پارٹی میں جن کے دردیاں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سمجھتے کہ ان کو بھی آپ ساتھ مرا سکتے ہیں نہیں یہاں پہ ایک بات جس کا فارق محسوس کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ شیعہ ہیں میں پہلے پارٹی کے وفدار ہیں اور اس کے بعد دین اور اپنی شیعت کے وفدار ہیں شیعہ ہیں وہ ضرور میں نہیں کہتا کہ شیعہ نہیں ہیں شیعہ ہیں لیکن سب سے پہلے پارٹی اس کے بعد دین اور اس کے بعد ان کی قبر آتی ہے میری بات نہیں سمجھا لیکن یہ مولانا صاحب کا جو ایکچل جو شیعہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹی ان کے ساتھ منسلک نہیں جن کی اپنی پارٹیاں ہیں اپنی تنظیمیں ہیں اپنی انجمنے ہیں لوکل جو انجمنے ہیں پورے پاکستان کی آدھ تک ان کی بات ہو رہی ہے اور ان کو یونائٹ ہونا چاہیے ہمیں اب جو ہے وہ اختلاف کی گنجاش باقی نہیں ہے اب جو لوگ اختلاف کریں گے ان کو وہ مار پڑے گی نکوی صاحب وہ مار پڑے گی کہ وہ کبھی جو ہے پاکستان میں شیعیت جو ہے وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکے گی اگر لوگوں نے شیعوں نے اطاعت نہ کیا تو یہ میں آپ کو بتا دوں ساری تنظیمیں اطاعت کریں گی اور سارے ایک متفقہ لائے عمل اختیار کریں گے اس الیکشن میں اور یہ بات جو ہے یہ سو پرسنٹ نہیں بلکہ ایک سو دس پرسنٹ درست ہے کہ اگر قومی جعفریہ متحد ہو کے اپنے اپنے الکوں سے کاسٹنگ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے جس کو دیں گے وہ جیتے گا میں آپ کو بتاؤ جو ٹول ہے وہ استعمال ہوگا جس سے جو ہے تمام جو تنظیمیں ہیں وہ ایک جا ہو جائے گی قیادت کا ویژن جو ہے وہ سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ قائد محترم کے جو بیانات میڈیا پہ وہ بھی سنے وہ تو عم مسلمانوں کو بھی ساتھ ویژت کی بات کرتے تو شیعہ تو ان کے سامنے کوئی بڑا پرابلم نہیں شیعہ تو ہیں یہ کے اور اس کے علاوہ دوسری تنظیم ہے شیعوں کی ویژت المسلمین ہے آئی ایس سو ہے جعفری آیود ہے بہت ساری تنظیم ہیں ہنجمن لوک لیں وہ سارے اس حد تک سمجھ چکے ہیں یا جس کے پاس کوئی ان ہے تو علامہ سائی نکوی ہیں تو جب علامہ سائی نکوی صاحب کا یہ فرمانہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو کلمانگو ہیں ان کو ساتھ ملا کے چلیں گے تو ظاہرہ یہ وی ان اپنی قوم کے لئے تو بہت اس سے بھی زیادہ بڑا ہے تو لہذا ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے چونکہ الیکشن میں متحد ہونا ہماری مجبوری ہے ویسے بھی یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہاتے کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے کوئی مذہب کا اختلاف نہیں ہے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے یہ سیاسی اختلاف ہیں چھوٹی موٹی پالیسیوں سے اختلاف ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ وہ بھی ہیں جیسا آپ نے سوال کیا یہ ان پارٹیوں میں جو گسے ہوئے شیعہ ہیں جن کو سیاست امیر شام کا شوق ان کے لیے یہ بات نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بذبی ہیں جو صرف شیعت کے لیے مخلص ہیں صرف سیاست کے لیے مخلص نہیں یہ شیعت کے لیے مخلص لوگوں کے اطاعت کی بات ہو رہی ہے اب جیسے کہ پارہ شنار میں جو احلات ہیں وہ کافی عرصے سے کشیدہ ہیں اور اب جو اطاعت ہونے جا رہا ہے اب جیسے شیعوں کی اگر یونٹی ہو جاتی ہے تمام جتنے بھی ہیں اکومت جو ایسے کسی حکومت کی سپورٹ کریں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کاسٹنگ جو عصیت رکھتے ہیں اگر ایسی حکومت آ جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی جو قیادت ہے وہ علاقات کو بیتر بنانے میں موصر ثابت ہو سکتی ہے میں آپ کے سوال کو شکریہ آپ اس وقت دائی ٹی وی سے لاکھوں افراد دنیا پار میں سن رہے ہیں ہم یہ جانا چاہیں گے کہ یہ نیا آڈیننس حکومت نے جو منظور کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس پر آپ کیا تحصرات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی کے جو نیا آڈیننس ہے شیعوں کی جان محل کی حفاظت ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو دیکھ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں اور یہاں مہمان آپ کے تشریف فرمائیں ان سب کبھی شکریہ اور سلام مرز کرتا ہوں پہنی بات تو یہ کہ پاکستان ایک مدت سے دہشت گردی کا شکار ہے اور اس دہشت گردی کے روکسام کے لیے کوئی خاطرخہ امی تفضہ اور مطمئن قرندہ اخدامات نہیں کیے گئے پاکستان کے جو حکمران آتے ہیں وہ زیادہ تر مجبور اور جس کو لاچار سے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اختیارات بہت کم ہوتے ہیں وہ اگر اپنے اختیارات کو استعمال کریں تو ان کی حکومت کسی بھی وقت کسی بھی محلال اور ختم ہونے کی طرف چلی جاتی ہے اصل پاکستان کی دہشت گردی کے جو ذمہ دار ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں دہشت بیمار بنا دیا گیا زیادہ تر خود کچھ دھماکوں میں جو سر ملتے ہیں یا زندہ بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر افراد جنونی نکلتے ہیں نفسیاتی بیمار نکلتے ہیں تو اصل ذمہ دار ہیں پاکستان کے ادارے جن کا کام ہے تحفظ فراہم کرنا جن کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو تحفظ اور ان کے جان و مال کو محفوظ کرنا وہ لوگ اپنے ذمہ داریوں میں سنجیدہ نہیں ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ بس کبھی کوئی کسی چینل نے جیسے اب آپ اس کو نشر کر رہے ہیں یا کسی رسانے میں کسی اغبار میں کوئی خبر نشر کر دی کسی چیز کو ہائلائٹ کر دیا تو پھر وہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے دو چار اخدامات کر لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھئی کچھ ہوش آ گیا لیکن پھر دوبارہ سو جاتے ہیں پاکستان کے ادارے ذمہ داری رکھتے ہیں میں یہاں فیر ٹرائل بل کہ آپ بات کر رہے ہیں جو یہاں پاکستان میں منظور کروایا گیا اور اس حملیوں سے بات کر میں بھی پچھلے دن اس کے پر سائن کر دیا میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں اس کو پاکستان میں دہشت گردی کے نہ صرف خاتمے کی طرف اس کا کوئی بہتر خدم ہم سمجھتا ہوں بلکہ ہم اس موضوع پہ ہم بہت غور خوز کر چکے ہیں ہمارے ان سیاست دانوں نے اپنے لولے لنگڑے اپنے بلکل شل ہاتھوں کو بھی کٹوا دیا ہے پہلے ان کے ہاتھ شل تھے کچھ کری نہیں سکتے تھے اور لولے ہاتھ تھے ان کے نابیلوں نے اپنے لولے اور شل ہاتھوں کو بھی کٹوا دیا ہے آپ چھیک بھی بغیر کسی کی اجازت کے نہیں مار سکتے آپ خانس بھی نہیں سکتے بغیر کسی اجازت کے آپ موبائل ٹیلی فون کے ذریعے اور جو رابطے اور تعلقات کو برقرار کرنے کے ذرائع ہیں ان سب پر آپ کے پہرہ لگ جائے گا اور دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے خامخہ جھونگ رچ آیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے میں اس کو مدد ملے گی دہشت گردی کے حوالے سے جو پہلے ہی آئین میں قانون میں قوانین بنے ہوئے ہیں دفعات بنی ہوئی ہیں لو بنے ہوئے ہیں ان پر انہوں نے کون سا عمل کیا ہے جو اس والے رسے سے دہشت گردی کا خاتمہ کر لے گی یہ پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرنے کیلئے نہیں لائے گیا بلکہ پاکستان کے سیاست دانوں کو زمدار کو درد رکھنے والوں کی معمولی سی بھی حرکت تحرک فعالیت ان کا ملک کے حوالے سے کوئی کام کرنا ان سب کو زیر نظر لانے کیلئے کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی سیاست دان کوئی بھی مذہبی رہنوان پاکستان کے حق میں ملک کی ترقی کے لئے کوئی بھی اگر کام کر رہا ہو ان سب کو زیر جانے دیں گے جسے وہ پسند نہیں کریں گے اسے روک جائے گے پاکستان کی دیشت گردی کے خاتمے کے لئے اگر ہوتا تو پہلے جو قوانین بنے ہوئے دفعات بنی ہوئی ہیں اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے جو اس سے عمل ہو جائے گا محمد صاحب جیسے آپ نے فرمایا پہلے آئین اور کانون موجود تھا لیکن اس کے باوجود ایک نیا آرڈیننس پیش کیا گیا ہے تو یہ سیاستدان نے پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے تو اگر سیاستدان ہی اس کی ذات میں آئیں گے تو پھر اس کا مقصد کہہ رہا جائے گا سیاستدان کو ہمارے مشکل یہ ہے کہ جو زیادہ تر سیاستدان ہے اکثریت میں جو سیاستدان ہے وہ سیاست کی بہت سے تو سین سے بھی آشنا نہیں ہے اور پھر اگر آشنا ہے بھی کیونکہ ہمارے ہاں تو وڑیرہ شائی کی بنیاد پر زمین وں کتنے لوگوں نے پڑھی ہے سیاست کی سائن سوچ اور سمجھ سے کتنے لوگ آشنا ہیں میں تو اس کے اوپر سوال اٹھانا چاہتا ہوں پاکستان کی آپ ٹی وی چینلز کے اوپر آکر بیٹھیں تو آپ دیکھیں جب سیاستدان آپ پر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی گکتوگو سے سردانوں کی وجہ سے اسمبلیوں کو برا نہیں کہہ رہے ادارے اپنی جگہ بہت مفید ہیں ضروری ہیں بلک بچانے چلانے کے لیے ادارے ہی مراد یہ ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کتوالی ہیں کمیلا صاحب میرا ایک سوال ہے میں نسار نکوی ہوں آپ سے مخاطب ہوں کہ کراچی کے حوالے سے میں سوال کروں گا کہ کراچی کے اندر یہ جو قتل وغارت گری کا بازار گرم ہے ایک عرصے سے ہر روز جو ہے وہ دس سے پندرہ لاشیں گرتی ہیں کیا یہ مذہبی قتل ہو رہے ہیں یا سیاسی قتل ہیں پہلی بات یہ کہ یہ چارے قتل ہونے کو بھی نہیں پتا وہ کیوں قتل ہو رہا ہے مار نی پتا میں کیوں مار رہا ہوں ایک آلہ قتل سے پندرہ قتل کراچی میں ہوتے ہیں مار نی بندے کو مار رہتا ہے اس تصویر کے مطابق اس بندے کو مار دیتا ہے اسے بھی نہیں پتا میں تین ایسے قتل ہیں جنہیں کسی مقصد کے دہت مار جا رہا رہا ہے مار مار نی مذہبی بنیاد پر بھی ہیں لیتانی بنیاد پر بھی ہیں اور مختلف ترجیحات کے اوپر بھی ہیں لہذا کراچی کے اندر ہونے والے قتل جو پیچھے سازش ہے وہ کراچی کو غیر مستحقم کرنا ملک کو غیر مستحقم کرنا اور پھر پاکستان کو ایک ایسی سنٹ پر دھکیلنا جو ہمیں بیان کرتے میں بھی حال ہوتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل خدا نخص خطرے کا شکر یہ جو قتل غارت گری ہو رہی ہے اس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں جو سیاسی پارٹی ہیں وہ بھی کوئی کردار ادا کر رہی ہیں یا وہ بھی خاموش ہیں یعنی کردار کس طرح کہا اس کو روکنے کے لیے جی ان کو روکنے کے لیے اس کا قتل غارت گری کو روکنے کے لیے بظاہر تو بیانات دی جاتے ہیں دھرنے دی جاتے ہیں وہ احتجاج ہوتے ہیں پھر دوسرے دن گرگوی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نا عمام یا پارٹی رنوما سیاسی رنوما مذہبی رنوما اپنا احتجاج کے حق رکھتے ہیں لیکن عمل درامت تو ان کے حق میں نہیں ہے وہ تو اداروں کے حق میں کیوں نہیں فکڑے جاتے لوگ کیوں نہیں ان کو سزائیں ہوتی کیوں وہ جیلوں بھگا دی جاتے ہیں فرار کروا دی جاتے ہیں کیوں وہ کوٹ اور عدالت میں فیشی کے موقع پہ فرار کروا دی جاتے ہیں اور لوگوں کو خطل کرنے والوں کو سپورٹ کرنے والے اور زمانت لینے سامنے آتے تو انہیں کیوں نہیں پکڑا جاتا کہ یہ مسلم خاتل ہے اس کی اگر کوئی زمانت لے رہا ہے تو یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان لائن فورسز کے ادارے پاکستان میں امن و امان بحال کرنے والے جو ادارے وہ جب تک ہوشیار اور اپنے فرشنات نہیں ہوگی یہ معاملات خراب رہی کبلا صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو کر ایک آخری سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ آپ کی جو الیکشن آنے والے ہے آپ کی ترجیات کیا ہوں گی اور کیا لائی عمل ہوگا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے دیکھئے پاکستان میں انتخابات قریب ہیں اور اس میں شیعہ قوم کے ساتھ سالوں میں ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کا تقاضہ ہے اور الحمدلللہ پاکستان کی شیعہ قوم اس وقت اپنے حقوق کریں گے اور جہاں بھی ہماری فکر سے ہمارے حقوق کی بہالی کے لیے کوئی شخص ہم سے تعبون کرنے کا اظہار کرے گا ہم اس کے ساتھ تعبون کریں گے یعنی ہم اپنے آدمی بٹھا دیں گے یا ان کے آدمی کو تائید کریں گے اسی صورت میں تو انشاءاللہ ایسے مختلف سیاسی جماعتوں سے جو بھی ہمارے ساتھ مصبت تعبون کرنے کا اور ہمارے حقوق کی بہالی کے لیے ہم اسے تعبون کا اظہار کرے گا بہت شکریہ مرون صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور کسی اور پروگرام میں بھی انشاءاللہ آپ سے کسی اور حوالے سے ضرور کریں گے اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتائے آپ کے بہت مشکور ہیں ناظرین ایک دس سیکنڈ میں آخری بات کہنے چاہیں پاکستان کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں عام لوگوں سے بھی وزوی لوگوں سے بھی سیاسی لوگوں سے بھی جو شعور رکھتے اس کالے قانون کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کریں آپ نہ اور اس کے خلاف آواز بلند کریں یہ کل کسی کو بھی آپ نے آڑے آتو لے سکتا ہے اور یہ صرف فیوڈلز کے سکتا